اور بلکہ نسبت کے اوپر میں بات کرلوں کہ میں رات کو اٹھا یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے تو مجھے بہت بھوک لگی اب میں نے انٹینشن ہی نہیں لیکن میں نے تین خجورے کھالی صحیح تو اب اگلے دن جب میں گیا تو پیشنٹ آیا تو پیشنٹ سے اسی طرح ڈائیٹ کی اوپر بات ہو رہی تو وہ بڑے تھے عمر میں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی مزید کی بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین خجورے پوری خوراک ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کل رات آخری چیز جو کھائی ہے وہ تین خجورے لیکن میں نے نسبت سے نہیں کھائی تھی آپ نے آنے کے بعد آپ نے جب یہ بول دیا رہا تو مجھے میری سوچ ہی بالکل ہے کیونکہ آپ نے مجھے ہدایت کیا ہے ہدایت یافتہ سے تعلق ہمارے سارے مسئلے ہل ہو جائیں اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب ہو جائے ہم عملی محبت مطلب صرف محبت نہیں عملی محبت دشمن کو معاف کرنا ہے اسی طرح سے ہر پریشانی اس پر صبر کرنا ہے اور صبر کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ وہ شیخ سعیدی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ ہے نا کہ وہ گلا کرے کہ میرے جوتیں نہیں ہیں تو آگے دیکھا تو ایک انسان ہے جس کے پیر ہی نہیں تھے اب بغیر نعمت ملے شکر الحمدللہ کہہ دی ایسے ایسے غم ہیں لوگوں کے یقین کریں جب خود انسان پہ غم آتا ہے نا تو پھر تھوڑا سا نا وہ سوچتا ہے کہ یار تھوڑا سا میں دیکھوں دوسرے کس غم سے گزر رہے ہیں تو یقین کریں انسان رو پڑتا ہے کہ یار مجھ پہ تو غم آیا ہی نہیں ابھی یقین کیجئے آپ چلڈرن ہسپٹل ہم کئی بار گئے بچوں کو لے کے ماں باپ کے چہرے مر جائے ہوئے ہیں مطلب ان کے پاس موٹیویشن ہی نہیں ہے کچھ زندہ رہنے کی کیار ہمارا